بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیس کی بات کر رہا ہوں تو اس سے متعلق قانون میں اس کے لئے کیا سزا مقرر کی گئی ہے اس کی قانون سازی کس طرح کی گئی ہے اس بارے میں آج ڈسکس کریں گے آئیس سے متعلق ہم پہلے جو اس کی ایک خود آگاہی کی معلومات تھی وہ ہم پہلے ویڈیوز کے ذریعے وہ ڈسکس کر چکے ہیں جو یوٹیوب چینل پر میں نے موجود ہے آج ہم اس کی قانونی حیثیت کو پڑھیں گے جان سیں گے کہ قانونی حیثیت اس کی کب بنی اس کو قانون نے کب ٹیسٹپائی کیا اور اس کی لئے پھر کیا سزا رکھی گئی ہے نشے سے متعلق جو قوانین ہے ہمارے لوکل کے سبجٹ میں تو وہ جو سب سے پہلے قانون تھا اس کو خواب آور مادو پر نگرانی کا ایکٹ انیس سو ستانوے یہ سب سے پہلے قانون بنا ہے انیس سو ستانوے میں جس میں منشیات سے متعلق جو نشاور اشیاء ہے اس کی جرائم کی درجہ بندیس میں کی گئی ہے مقدار کا بھی تائن ہے چرس ہے تو کتنی ہونی چاہیے تو کتنی سزا ہوگی افہیم کیلئے ہر چیز کیلئے لیکن انیس سو ستانوے کی بات ہے تو آئیس کا اس وقت اتنا وجود اس کا نہیں تھا نشے کے طور پر وہ اتنا زیادہ اس کا پیلاو نہیں ہی تھا کیونکہ آئیس اب بہت ہی زیادہ مقدار میں وہ عوام اس کو ہر جگہ پر ہر طبقے کے لوگ غریب امیر کیونکہ یہ بہت آسانی سے دستیاب ہوتا ہے اس کی جو پیداوار ہے اس کو بنانے کا جو پراسز ہے وہ انتہائی ایزی ہے دیگر نشاؤ اور چیزوں کے بارے میں جو ہم پر نے ڈسکرس کر چکے ہیں اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ تیزی سے اس کا استعمال وہ پھیل رہا ہے لہٰذا اس کی قانون سازی وہ ضروری سمجھی گئی تو اس قانون کے بعد کے پی کے گورنمنٹ نے اسی قانون کو اپنے نام سے علیہ دا سے دو ہزار سترہ میں وہ بنایا خیبر پختنکوا خواب اور مادوں پر نگرانی کا ایکٹ دو ہزار سترہ تو اس قانون میں جو آئیس ہے اس کو ڈالا گیا اس کی لئے سزام و کرر کی گئی ڈیپنیشن میں آئیس جس کا کیمیکل نیم ایمپیتامائن تو اس کو ڈیپنیشن میں ڈالا گیا پھر اس کی لئے علیہ دا سیکشن مقرر ہوئے کیونکہ پہلے جو قانون تاو نیسو ستان میں کا تو اس میں آئیس کی کوئی وضاحت نہیں تھی تو اس میں اس کی لئے علیہ دا دفہ دس اور دفہ گیارہ جو آج ہم پڑھیں گے وہ اس میں ایٹ کیے گئے اب یہ جو قانون ہے جو انیسو ستان میں کا قانون ہے یا جو دوہزار سترہ یہ جو قانون ہے اس میں یہ کے پی کے کا واحد قانون ہے جو دو دفہ اس عملی اس عملی سے پاس ہوا پہلی جب جب کے پی کے نے یہ قانون بنایا تو اس میں اختیارات دیئے گئے تھے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو دپارٹمنٹ ہیں تو اس کو اسے منشیات سے جملہ منشیات سے متعلق اختیارات دیئے گئے تھے جس پر پولیس دپارٹمنٹ کے افسران نے ایک قسم کا انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ پولیس کے پاس منشیات کی اگر اختیارات نہیں ہوں گے تو اس کا پھیلاؤ روکنا یہ ناممکن ہو جائے گا لہٰذا پاس شدہ بل دوبارہ اسمبلی میں گیا اور وہاں دوبارہ پھر یہ اسرنو اس میں پولیس دپارٹمنٹ کو بھی اختیارات دے کر پاس کیا گیا اب یہ قانون کے پیکے میں نافذ العمل ہے جس میں آئیس یعنی جس کا کیمیکل نیم امپیتا مائن ہے اور اس کیلئے سیکشن آف لا مقرر ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے ان سیکشن آف لا کو جس میں امپیتا مائن کو ڈالا گیا ہے اس میں کون سی بات ہے اور سزا اس میں کیا ہے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہے آج دفع دس دفع دس میں ہے امپیتا مائن کے استعمال کی ممانیت دفع دس میں ممانیت کا ذکر ہے لوکل کے قوانین میں سب سے پہلے منع کرنے کے اخکامات عوام کو منع کیا جاتا ہے منع کرنے کے اخکامات صادر کیا جاتے پھر اس کے بات سزاؤ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر دفع دس میں پہلے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر آتارٹی کے یا شیشہ جو بھی لوکل نیم ہے تو یہاں پر کیمیکل نیم امپیتامین کو کوئی بھی شخص تیار نہیں کرے گا اس کی کشید کا پراسز نہیں کرے گا اس کو تیار کرنے کا پراسز نہیں کرے گا اس کے اجزاء کو کلکٹ نہیں کرے گا جس چیز سے امپیتامین تیار کی جاتی ہے جس میں ہم پہلے لیکچر میں ہم اس کی جو آویرنس لیکچر جس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امپیتامین کی تیاری وہ اپیڈرین سے کی جاتی ہے اور اپیڈرین ایسا کمیکل ہے جو پراسٹمول پینڈال نزلہ زکام کانسی بخار کی عدویات میں استعمال کی جاتی جو اس طرح کی میڈیسن ہے جب ایکسپائر ہو جاتی ہے تو اس کا چورہ بنا کر اس سے امپیتامین کو علیدہ کیا جاتا ہے اور پھر اس سے آئیز بنائی جاتی ہے تو یہ تمام پراسسس کوئی بھی ان لیگل نہیں کرے گا اس میں پھر اس نسنا کا ہم آگے ذکر کریں گے کوئی بھی شخص اس کو اپنے پاس نہیں رہ گے اس امادوں کو اس کی خریدوں پر نہیں کرے گا اس کو درامت برامت نہیں کرے گا تو یہ تمام یہاں پر پابند دیا ہے کوئی بھی ٹرانسپورٹیشن نہیں کرے گا ایسے امادوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے کر جائے گے اب یہاں پر استثناء کیا ہے جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ افیڈرین کا جو کیمیکل ہے تو یہ عام سی بات ہے کہ یہ پرسٹمول فینڈال یا اس طرح کی جو نزلہ زکام کانسی بہار وغیرہ کی میڈیسن ہے اس میں استعمال کی جاتی ہے عوام کی صحت کی افادیت کے لئے فلاح کے لئے تو بیماریوں کی علاج کے لئے تو اسی صورت میں پھر اس کو استثناء حاصل ہے اگر ایسی پارماسیوٹرکل کمپنی آئے وہ بنا رہی ہے اسی میڈیسن تو ان کو پھر لائسنس کی طرح یہ چیز پروائیٹ کی جاتی ایک خاص مقدار میں کوٹے کے پھر ان کو ایفیڈرین پروائیٹ کی جاتی ہے اس کے علاوہ سنتی اس کی جو استعمال ہے اس کے علاوہ سائنس بنیاد اوپر تجربے میں استعمال کی جائے تو اس پر بھی کوئی بابندی نہیں ہوگی تو یہ استثناء ہے کہ عوام کی افادیت اگر یہ ماد استعمال کیے جا رہے ہے تو پر اس پر پروائندی نہیں ہوگی دیگر صورتوں میں کوئی بھی شخص بغیر لیسنس کے بغیر اتراتی کے جو امپیتامین ہے امپیتامین بنانے کے لیے جو اجزاء ہے ان کو جمع کرنا ان کے بنانے کے پراسس میں مدد کرنا ان کی تیاری کرنا ان کی خرید و پروخت کرنا پختنخوا خوابہ اور مادوں پر نگرانی کا جو ایکٹ ہے اس پر فابندی اچھا اب اگر کوئی اس کی خلاف پرجی کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمارے پاس کاروائی کرنے کیلئے دفع گیارہ اس قانون میں دیا گیا ہے اس میں پھر ہمیں دفع گیارہ دیا گیا گیارہ پھر ہم اس کے خلاف پیار چارج کر سکتے ہیں دفع گیارہ میں تین زمن ہے تین زمن میں پہلے زمن میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس سو گرام تک امپ تمائن ہے سو گرام تک ایس ہے اس کے پاس اس کی قبض سے برامت ہو جائے دوران نا اس دوران اس کے پاس اگر سو گرام تک ہے تو اس صورت میں پھر اس کے خلاف گیارہ اے کے پی سینے سے کہتے ہیں کاروائی کی جا سکتی اے اس زمن کو ظاہر کرتا ہے گیارہ اس دفعے کو ظاہر کرتا ہے اور کے پی سینے سے اس قانون کو خبر پتن پا مطلب ایک سو ایک گرام جس کے بہو ہو جائے ایک کلو گرام تک یا ایک ہزار گرام تک ایسی صورت میں پھر گیارہ بی کے پی سینے سے کے تحت فیار دی جائے گی جس کی سزا ہے دس سال کے اور پانچ لاکھ روپے تک جرمان یہ آئس کی بات ہو رہی ہے اب اگر آئس کی مقدار وہ ایک کلو گرام سے بہو ہو جائے ون کیجی سے زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے جتنی بھی ہو جائے ون کیجی سے تو ایسی صورت میں پھر گیارہ سی کے پی سینے سے کیت ایف آئر دیا جائے گا اور اس کی سزا ہے سزا موت یا عمر قید یا ایسی قید جو چودہ سال تک ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دس لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اگر مقدار پانچ کلو گرام سے زیادہ ہو جائے پانچ کیجی سے اگر مقدار بڑھ جائے تو کسی بھی صورت میں پھر سزا عمر کیج سے کم نہیں ہو گی پھر کم ترین سزا عمر کیج دی جائے تو یہ آئی سے متعلق جو قانون سازی کی گئی ہے جو قانون میں حیبر پخت نخواف حکومت نے اس کی لئے جو سزا مقرر کی ہے اس کے متعلق ویڈیو تھی امید ہی آپ کو اس پر سمجھ آگئی ہو گی پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کمینت میں لازمی کر سکتے ہیں آپ کے سوالات کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ آپ کے سوالات کے بروقت ہم آپ کو جوابات پروائیٹ کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی نیا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس وقت تک مجھے اجازت دیجئے اپنے دعاوں میں یاد رکھ اللہ حافظ